موسیقی اسلام علیکم سمارٹ پیکٹیکلز میں آج ہم ایم ایس ورڈ 2010 میں انسلٹ ٹیپ کے پر کام کریں گے ورڈ میں انسلٹ ٹیپ پر جائیں گے انسلٹ ٹیپ کے نیچے آپ یہ دیکھیں یہ ٹیبل کا گروپ ہے ہم یہاں سے ٹیبل انسلٹ کر سکتے ہیں ماؤس کو میں جیسے جیسے نیچے لے کر جا رہی ہوں نیچے اور آگے لے کر جا رہی ہوں اس حساب سے میرا ٹیبل بنتا جا رہا ہے ٹیبل کے اتنے روز اور کولمز ہوتے جا رہے ہیں ماؤس کو میں نے یہاں پہ روکا ہے تین روز ہیں اور کولم بھی آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جب میں نے یہاں پہ کلک کیا انسلٹ ٹیبل پر تو یہ میں پاس ایک بوکس کھولا اس میں میں اپنی مرضی کے کولم اور روز کو کر سکتے ہیں میں نے فائف کولم اور ٹو روز کا ٹیبل بنانا ہے تو میں نے فائف کولم اور ٹو روز کا ٹیبل سیلیٹ کر لیا ہے یہ میں پاس ٹیبل انسلٹ ہو گیا ہے اب اس کے ٹیبل سٹائلز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹائل ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ شیڈنگ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹائل ہیں یہ ٹیبل کے ان میں سے جونسہ بھی چاہیں ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیبل سٹائلز ہیں اس کے علاوہ ٹیبل شیڈنگ کر سکتے ہیں ہم شیڈ کے لیے ڈیفرنٹ کلر استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرزی کے کلر کو ہم جب کلک کریں گے تو یہ ٹیبل کی شیڈنگ ہو سکتی ہے اسی طرح بورڈر بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں بوٹم بورڈر ہے ٹو بورڈر ہے لیفٹ بورڈر ہے رائٹ بورڈر ہے ڈروپ ڈاؤن مینیو میں دیکھیں آپ بورڈر کی بہت سارے ایکسیمپل آ رہی ہیں انسرٹ ٹیپ پر جائیں گے انسرٹ ٹیپ پر پکچر پہ ہم کلک کریں گے پکچر پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے ہمارے پاس بوکس اپیئے ہوگا میں ڈیکسٹو پر جاؤں گی ڈیکسٹو پر میں نے سمارٹ پیکٹیکل کا لوگو ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا انسرٹ کیا اب یہاں پہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم ڈریک کر کے پکچر کو ری سائز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے سائز کی پکچر جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں انسرٹ ٹیپ پر جائیں گے اور پھر شیپز کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ڈروپ ڈاؤن مینیو میں ہماری پاس ڈیفرنٹ شیپز آ رہی ہیں ان میں سے کسی بھی شیپ کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اوول سیلیکٹ کیا ہے اب میں یہاں پڑھاؤں گی ڈاکومنٹ پر میں لیفٹ کلک کروں گی ماؤس سے اور ڈریک کروں گی ڈریک کر کے میں یہ شیپ جو ہے اس کو میں نے ڈیزائن کر لیا ہے اب اس کے جو پوائنٹس ہیں کورنر پہ ان سے ہم ری سائز کر سکتے ہیں شیپ کو اور اسی طرح پوائنٹس کو میں نے جو ہے وہ ری سائز کے لیے استعمال کیا ہے شیپ کو ہم اس طرح ری سائز کر سکتے ہیں اب شیپ کے ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں ان میں سے ہم جس ٹائل کو کلک کریں گے وہ کلر اور وہ سٹائل اپیر ہو جائے گا میں نے اس کو کلک کیا ہے اب یہ میں پاس شیپ فل ہے شیپ فل میں ہم کوئی سا بھی کلر چوز کر سکتے ہیں اور اس سے میں نے یہ کلر چوز کیا ہے شیپ فل کے بعد شیپ آؤٹلائن ہے اس میں بھی آپ کو اس اپی کلر کی آؤٹلائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں نے اس آؤٹلائن کو سیلیکٹ کیا ہے اس کلر کو سیلیکٹ کیا ہے آؤٹلائن کے لیے انسرٹ ٹیپ پر جائیں گے اور پھر اس کے بعد ورڈ آرٹ کے اوپر کلک کریں گے ڈروپ ڈاؤن مینو میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آؤپشن آرہی ہیں اس میں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اب یہاں پہ میں اپنا ٹیکس ایڈ کروں گی میں سمارٹ پیکٹیکلز لکھوں گی سمارٹ پیکٹیکلز میں نے لکھ لیا ہے اور اب میں اس کو ہوم ٹیپ پر جا کے اس کو ری سائز کروں گی ہوم ٹیپ پر گئے اس کا جو سائز ہے وہ چینج کیا اور صرف فور ایکزمپل میں نے یہ سائز رکھ دیا ہے اب پیراگراف گروپ میں ہم اس میں بولٹ ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ نمبرنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فورمٹ پہ جا کے ہم اس کی جو شیپ سٹائل ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور کوئی سب بھی شیپ سٹائل ہم رکھ سکتے ہیں شیپ فلم میں جا کے ہم شیپ کا جو کلر ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ اپنی مرضی کا کلر ہم ہم رکھ سکتے ہیں اور شیپ آؤٹ لائن میں ہم شیپ کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں